اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور چینل ہاو ٹو آئیٹی ٹک ٹو بی کے آج کی میری ویڈیو اسپیشلی ریزلٹ کے بارے میں ہے کس طرح ہم ریزلٹ میں کسی بھی چیز کو ہائی لیٹ کر سکتے ہیں اگر فیل ہو اور ویسے بھی اگر ہم ہائی لیٹ نہ بھی کر سکے تو ہم ایسے فارمولاس کو یوز کر کے اور مطلب کلکولیشنز اور ریفرنس کو یوز کر کے ہم اس چیز کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک فائل میں ابھی دکھاؤں گا جس میں یہ آپ دیکھے گا اس کو گوھر سے اس میں یہ والی جو ایک شیٹ ہے یہ ایک ماسٹر شیٹ ہے اور اس میں یہ دیکھیں اسکیورٹی وارنگی ڈیڈا کنیکشن ہے بین ڈیسیبرٹ کیونکہ اس میں کیوری یوز کی ہوئی ہے یہاں سے کیوری جو ہے اس میں یوز ہوئی ہے کنیکشن کے ذریعے ڈیٹا بیس کیوری ایکسل کی فائل میں بھی اس طرح کی ڈیٹا بیس کیوری لگ جاتی ہے اور پھر جب یہ پوری کی پوری شیٹ جب ہم اس میں ریزلٹ انٹر کر لیتے ہیں یہ انگلیش کا ہے یہ اردو کا ہے یہ انگلیش کے بعد نیچے آگے جو ہے پرسنٹیج ہے اس کی اردو کے بعد پھر آگے پرسنٹیج ہے میت کے بعد پرسنٹیج سائنس کے اس طرح جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ آپ کی جو بھی ترتیب آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ادھر اس طرح شیٹ میں کر دیا اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم نے ادھر ہی اوپر والی شیٹ میں نمبر ہم نے انگلیش کے ادھر ڈال دی ہیں اگر آپ کا اینول ریزلٹ ہے تو اینول میں ادھر ہنڈر ہنڈر آگے اور جو آپ کا جتنے سبجیکٹ کا نمبر تھا فیفٹی پائناٹ کے تو ہم نے فیفٹی لگا دیئے اور پھر یہ اس میں ہوتا یہ ہے یہ دیکھئے گا ابھی انگلیش میں جب میں یہ کروں گا یہ دیکھیں پرسنڈیج چینج ہو گئی تو اس کے بعد جب ہم انگلیش میں نمبر انٹر کر لیتے ہیں انگلیش میں کرتے ہیں تو یہ پرسنڈیج بھی آٹو آ جاتی ہے پرسنڈیج آٹو صحیح اس وقت آتی ہے جب آپ نے ادھر نمبر صحیح دیئے ہوں گے یہ ایک ایسی فائل ہے جو تیار کی گئی ہے ایسی فائل کے لیے تو اس میں جب ہم ہنڈڈ کریں گے تو پرسنڈیج بھی ہماری آ جائے گی اس کے بعد مختلف جو شیٹس ہیں اگر آپ نے ایسی فائل بنانے ہیں میل مرج کے ذریعے تو میل مرج میں پہلا حصول آپ کو یہ بھی مدد نظر رکھنا چاہیے اوپر سے جو ہیڈر ہے اس کا ہیڈنگ جہاں سے آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے وہ آپ ادھر رکھیں گے اوپر ٹاپ رو میں صرف ایک ہی رو آپ یوز کریں ایک رو یوز کرنے کے بعد سکول آئی ڈی ہے سوڈر نیم ہے سیکشن ہے اور اس طرح یہ اس کو ریفرنس دیئے ہوئے ہیں آپ کو ایڈوائس یہی ہے کہ آپ اس یہاں پہ انگلش دیں پھر اردو جو بھی آپ کے صدیق کی ڈھٹیب ہے ایک رو میں اس طرح لکھ دیں اور جو بھی آپ کی پوزیشن ہے وہ آپ پوزیشن کر کے اس طرح ایک خالی شیٹ ہے کوئی بھی اس میں ریفرنس وغیرہ نہیں ہے یہ دیکھیں لیکن یہ کیوری کے ذریعے اس میں ڈیٹا لوڈ کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ریفرنس بھی نہیں ہے اس کو اور یہی جو شیٹ ہے یہ والی جو فائل ہے جب ہم میل مرچ چلائیں گے میل مرچ کیونکہ ورڈ میں چلتی ہے ورڈ میں جب ہم ایکسل شیٹ یوز کریں گے تو وہ ٹاپ سے یہ والی جو رو اٹھا لے گا اور اٹھانے کے بعد پہلے جو کام ہے ہم نے اتنی ساری جب بہت ساری شیٹ ہوں تو ان شیٹ میں سے آپ نے جو r.card والی ہے یا جو بھی آپ result card کے نام سے جو فائل ہے اس کو آپ وہ دیں گے اس میں سے وہ جو شیٹ ہے وہ آپ نے select کرنی ہے اور select کرنے کے بعد پھر آپ اس کو automate اپنے result کو پورا جو ہے کر سکتے ہیں جو اس میں جو میں نے ویڈیو کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح ہم conditional formatting کے ذریعے اپنے جو سبجیکٹ ہیں جو failure سبجیکٹ ہیں اگر تو board کے criteria میں جو failure سبجیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کا mid term exam student کا آپ نے لیا ہے تو اس صورت میں 33% جو less ہے اس کے وہ سبجیکٹ جو ہے failure ہوگا student 33% اور اس میں جو فائل کر رہے ہیں یہ دیکھیں 33% میں یہ فائل کر رہا ہے اس کے بعد اور باقی جو absent ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم نے conditional formatting لگائی ہوئی ہے اس لئے یہ جو color ہے یہ conditional formatting کا ہی ہے conditional formatting کا ہے اور یہ دیکھیں یہ bad میں یہ color دکھائے گا good میں یہ دکھائے گا normal میں یہ white ہی ہوگا اس کے بعد جو اہم چیز جو ہم نے کی ہوئی ہے اس sheet میں کہ یہاں پہ جو status ہے وہ ہمیں pass دکھا رہا جو pass ہو جاتا ہے اور اس کا اگر آپ یہ formula دیکھیں کتنا یہ formula اس کا لگایا گیا ہے یہ دیکھیں journal group اور کس طرح کی آپ کو دیکھیں کتنا لمبا formula ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سبجیکٹ کے number آتے ہیں اور یہاں پہ جتنے student absent ہیں جو ہم نے absent لگایا ہے تو وہ ہمارے پاس absent آ جاتے ہیں اور جو present ہیں جتنے جن کے number موجود ہیں ان کو present کر دیتا ہے اس کے بعد total marks کر لیتا ہے ہر ایک سبجیکٹ کے ہر ایک سبجیکٹ کے total marks کر لیتا ہے total marks جو جیسے ہی آپ ادھر total کریں گے تو ادھر total marks نکلائیں گے اور جتنے آپ کے teacherوں بچوں کے number لیے ہوں گے obtain marks ادھر آ جائیں گے اور جب obtain marks آنگے تو ہر subject کی percentage آجے گی average percentage کے کتنی سبجیکٹ میں سب سے top پہ سبجیکٹ کونسا جا رہا ہے اور یہاں پہ grand percentage آ جاتی ہے اور obtained marks آ جاتا ہے یہ وہاں جو part ہے اگر آپ نیچے کرنا چاہیں sheet کے نیچے بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی مرضی ہے جس طرح یہ دیکھیں اب ان میں ہم نے نیچے بھی calculation کی ہوئی ہے اس sheet کے اندر یہ جو ہمارا اے پلس ہیں وہ بارہ student آئے ہیں اے میں بارہ آئے ہیں یہ سارا جو ہے اس نے calculate کر دیا ہم نے اس sheet میں جو بھی result ہم اس میں بنائیں گے یا بناتے ہیں یا آپ بھی بناتے ہوں گے آپ نے کوئی different طرح کی sheet use کرتے ہوں گے ہم صرف اس میں number add کرتے ہیں percentage بھی اس کی خود نکل آتی ہے یہ grade جو ہیں یہ بھی خود نکل آتے ہیں ہر ایک چیز auto نکل آتی ہے اور بہت سارے جو data ہے اس کے base پہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے subject کی percentage یہ دیکھیں یہ سارا کچھ auto نکل آتا ہے ہر ایک student کتنے ہیں student absent کتنے ہیں present کتنے ہیں part filler کتنوں کو آئی ہے اور status میں یہ ہم نے part filler کا بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں part filler جیسے ہی یہ student جو ہے less than 32% ہو تو وہ ان کو مار کر دے جس طرح یہ بھی میں نے اس پہ لگایا تھا چاہے تو آپ وہ کٹھا select کر کے بھی کر سکتے ہیں control دبالیں keyboard سے اور پھر press کیے جائیں آگے سے یہ دیکھیں science IT اب میں ان کو highlight کرنا چاہوں تو ان کو بھی کر سکتا ہوں اور ان کو ss t fine art fine art کے بعد اسلامیات اور یہ اس کی percentage اب میں نے اس کے اوپر condition formatic لگانی ہے کہ less than 33% جو ہے وہ مجھے بتا دے اور جب میں اس کو print کروں تو مجھے پتہ چل جائے کون سے بچے کے 33% سے less number آئے ہیں تو جو بھی highlighted ہوگا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کے 33% سے کم number آئے ہیں اور percentage میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بچے کے 33% سے کم number آئے ہیں وہ highlight ہو کے آپ کو پتہ چل جائے گا فی الحال 33% سے کم والے overall کوئی نہیں ہے لیکن سبجیکٹ میں جو ہے جتنی جس کے less than 33% سے وہ highlight سبجیکٹ ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے آپ condition formatic کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ result sheet ایک ایسی آپ کو بنانی چاہیے اپنے سکول کے لیے بھی کہ جو پوری کی پورا جتنا بھی آپ کے result ہو چکے ہیں ان کو ایک ہی فائل میں آپ نے add کیا ہو تو اس کا بڑا benefit ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے کوئی بھی جلدی میں کوئی بھی چیز کوئی مانگ لیتی ہے authority تو آپ ان کو جلدی سے بنا کر بے سکتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ایک توہار student کے آگے اس کا نام سیرے نمبر وہ ایک میں next video بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس میں data compile کر کے مطلب performa کو easily complete کر سکتے ہیں صرف excel sheet کے ذریعے کیونکہ mail merge جو ہے اس میں problem یہ ہوتی ہے کہ آپ different excel file کو use نہیں کر سکتے تو اس ایک sheet کو master sheet کو ہی ہم میں ایسا بنانا چاہیے کہ ہم میں problem نہ ہو data اٹھانے میں تو یہ تھی میری ملومات اور یہ تھی باتیں جو آپ کے ساتھ آج share کرنی تھی امید کرتا ہوں یہ میری اچھے لگی اگر ہوں گی باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی